میں نے کافی کاروبار کیا ہے فورینر اس لئے ہم سے بیدنیس نہیں کرنا چاہتا کہ ہم چیٹ کرتے ہیں میں آئی ویٹنس ہوئی میں نے کافی کاروبار کیا اور میں نے جو کاروبار کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم دیکھا میری اپنی ملک کے اندر ہے میں ہم پاکستانی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرے ملک کے تعلق سے کوئی اسے کومنٹ پاس کرتا ہے میں فورینر سے بیدنیس کرتا تھا اور جب مجھے پتا چلتا تھا کہ فورینر اس لئے ہم سے بیدنیس نہیں کرنا چاہتا کہ ہم چیٹ کرتے ہیں ہم بیمانی کرتے ہیں ہم کمینڈمنٹ پورا نہیں کرتے ہم کٹا پھٹا مال دے دیتے ہیں ڈیل کیا ہوتی ہے نکلتا کیا ہے یہ ہمارے لئے تھا میں آئی ویٹنس ہو میرا تو بیدنیس تھا نا میں تو آئی ویٹنس ہوں لیکن چونکہ میں جاورت سامی سے بلانگ کرتا تھا میرا اپنا ٹائپ او بیدنیس اس طرح کا نہیں تھا کیونکہ پتا ہوتا تھا کہ یہ چونکہ مذہبی اسلام و دین کو سمجھنے والا آدمی ہیں یہ ہم سے چیٹ نہیں کرتا اور ہم سے بیدنیس نہیں ہوتا تھا مجھے پتا ہے کہ ہمارا بیدنیس کیسے موف کر گیا مجھے پتا ہے کہ ہماری جوب کیسے موف کر گئی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں ایک مارکٹ کا پریکٹیکل آدمی ہوں کیونکہ ہمارے یہ پرابلم ہے نا اس پرابلم کو حل کرنے کی ضرورت ہے میں بھی نہیں کہتا کہ میرے قوم کے نوجوان بے روزگار رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو روزگار ملے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں ایک سے ایک کارنامہ انجام دیں اسلام و دین کی خدمت کریں بلک کا نام روشن کریں آپ اپنے لئے اپنے ماباپ کے لئے ایسا کام کریں کہ جو آپ کے لئے بائی سے فخر بن جائے مگر اس کے لئے سچائی بہت ضروری ہے امانت بہت ضروری ہے محنت بہت ضروری ہے پیشن بہت ضروری ہے برداست اور صبر ہم تو کہتے کہ یہاں بیج وہ یہاں پودا نکلے درخت بن جائے دو دن کے بعد پھر پھل دینا شروع کر دے پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل 35-40 ایئرز پریکٹیکل ہے کچھ بننے کے لئے اور اس کے لئے بیسک امانداری چاہیے یہ دو مین چیزیں ہیں سچائی اور امانت اگر آج ہماری سوسائٹی کتنا سچائی اور امانت آ جائے ہماری معیشت بہتر ہو جائے